موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائیس 4.3 اور قویشن نمبر 12 ہم سٹارٹ کرتے ہیں قویشن نمبر 12 میں ہے مطلب کہ ہمیں تین ورٹیسز دیو ہیں ایک ٹرائنگل کے ایک پوائنٹ جو ہے اس کے کوائنٹس ہیں اسی طرح سے بی پوائنٹ ہمیں گیون ہے جو کہ ورٹیکس ہے ایک ٹرائنگل کا اور اس کے کوائنٹس جو ہیں اور تھرڈ ورٹیکس جو ہے اس کے کوائنٹس ہیں 3,8 جیسے کہ ہمیں کوائنٹس میں کہا گیا ہے کہ ایک ٹرائنگل ہے یہ ایک ٹرائنگل ہے میں یہ بنا دیتا ہوں یہ ایک ٹرائنگل ہے جس کے تین ورٹیسز ہیں A,B اور C ہم نے اس میں فائنٹ کیا کرنا ہے تین چیزیں فائنٹ کرنی ہیں ایک تو ایکویشن آف تیس سائٹس ٹرائنٹس کیا چیز فائنٹ کرنی ہے ایکویشن آف سائٹس سائٹس کون کون سے بنتی ہے ایک سائٹ A,B ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ B,C ہے اور ایک سائٹ A,C ہے ان تینوں سائٹس کی ایکویشنز فائنٹ کرنی ہے اور دوسری چیز ہم نے کیا فائنٹ کرنی ہے ایکویشن ہی فائنٹ کرنی ہے لیکن آلٹیچوٹس کی ٹرائنگل کے آلٹیچوٹس کی ایکویشنز فائنٹ کرنی ہے اور تیسری چیز ہے وہ میڈینز کی اس ٹرائنگل میں جو میڈینز بنتے ہیں یہ تین چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم پہلے پوائنٹ پہ آتے ہیں ایکویشن آف سائٹس تو سائٹس میں ہم بارے بارے اے بی سائٹ کی پہلے ایکویشن فائنڈ کرتے ہیں تو اے بی کی ایکویشن کیسے آئے گی ایکویشن ہم نے دیکھا تھا کہ اے بی سائٹ کیا چیز ہے اے بی سائٹ ایک لائن ہے اے سے لے کر بی پوائنٹ تک ایک لائن ہے جسی طرح بی سی کیا چیز ہے بی سی سائیڈ ہے ٹرائنگل کی اور ساتھ میں ایک لائن بھی ہے یہ ٹھیک ہے لائن کو رپریزنٹ کر رہی ہے تو لائن کی ایکویشن کا فارمولا ہوں یوز کریں گے جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس کا فارمولا تھا ایم انٹو ایکس مائنس ایکس ون ایس ایکل ٹو وائی مائنس وائی ون صحیح تو اس میں ایم کیا چیز تھی وہ سلوپ تھی ٹھیک ہے سلوپ کو رپریزنٹ کرتی تھی اس لائن کی سلوپ کو اور ایکس ون اور ایک وائی ون کیا چیز ہیں پوائنٹ ٹھیک ہے ایکس اور وائی کوڈنٹ جو کہ اس لائن کے اوپر لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس کی ہم ایکویشن فائنٹ کر رہے ہیں جس لائن کی ایکویشن ہم فائنٹ کر رہے ہیں اس لائن کے اوپر وہ پوائنٹ لائے کر رہا ہوگا اس کے ایکس کوڈنٹ اور وائی کوڈنٹ کو ایکس ون اور وائی ون سے رپریزنٹ کیا گیا ہے اس فارمولا میں اچھا اب اور کیا چیز اس میں ہے ایک x ہے اور ایک y ہے x بھی ایک وریابل ہے y بھی ایک وریابل ہے ٹھیک ہے اس ایکویشن میں جو کہ وریابل ہی رہے گی اچھا اب ہم ایکویشن آف ab side پہ آتے ہیں ایکویشن آف ab side ab side کی ایکویشن کیسے ہم نکالیں گے تو ایکویشن کے لیے جیسے کہ ہم فارمولا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک سلوپ چاہیے ہوتی ہے اور ایک پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تو دیکھیں سلوپ کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سلوپ آف اے بی کس طرح فائنڈ ہوگی سلوپ آف اے بی سائٹ اس کی ہم سلوپ فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اے اور بی دونوں پوائنٹس ہمیں گیون ہیں جو کہ اس لائن کے اوپر لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اے بی لائن کے اوپر تو وہ فارملہ جو ہم پہلے سے پڑھتے آئے ہیں سلوپ فائنڈ کرنے کا وائی ٹو مائنس وائی ون اوور ایکس ٹو مائنس ایکس ون یہ فارملہ ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے اب اس میں اے پوائنٹ یوز کریں گے اور بی پوائنٹ یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اے پوائنٹ کے کارڈنیٹس جو اس طرح کے مائنس 3 کاما 2 اور اس طرح سے بی پوائنٹ کے کارڈنیٹس جو ہمیں گیون ہیں کارڈنیٹس جو گیون ہیں 5 کاما 4 اچھا اب اس میں سے اس فارملہ میں y2 y1 x2 x1 یہ کیا چیزیں ہیں وہ ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں پہلا point ہم A کو consider کرتے ہیں تو اس کے x koordinit کو x1 کہیں گے y koordinit کو y1 کہیں گے اور اسی طرح سے b point کے x koordinit کو x2 کہہ دیتے ہیں اور y koordinit کو y2 کہہ دیتے ہیں اب یہی values ہم اس میں put کرتے ہیں فارمولا میں تو یہ بنے گا 4-2 divided by x2 جو ہے 5 ہے minus into x1 جو ہے minus 3 ہے ٹھیک ہے تو اس کو solve کریں مزید تو 4 منس 2 جو ہے وہ 2 آجے گا اور یہ بنجے گا 5 پلس 3 مطلب کہ 2 divided by 8 صحیح تو اس کو کینسل کریں 2 1s are 2 and 2 4s are 8 یہ ہمارے پاس سلوپ آ چکی ہے سائیڈ B C A B کی ٹھیک ہے سلوپ آف A B سائیڈ صحیح اسی طرح سے ہم باقی دونوں سائیڈ کی بھی سلوپ فائنٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں تو ایکویشن چاہیے A B کی ٹھیک ہے A B سائیڈ کی ایکویشن پہلے بناتے ہیں اچھا سلوپ ایک چاہیے تھی اس فارملہ میں ایکویشن کا جو فائنٹ کرنے کا فارملہ ہے لائن آف ایکویشن پوائنٹ سلوپ فارم جیسے کہا جاتا ہے تو سلوپ تو ہم نے فائنٹ کر لی ٹھیک ہے اور دوسری چیز کیا ہے ایک تو یہ سلوپ فائنٹ کر لی اور دوسرا جو ہے پوائنٹ پوائنٹ دیکھیں کوئی سا بھی ایک پوائنٹ جو کہ اس لائن پر لائے گا رہا ہو A B لائن کے اوپر تو A B لائن کے اوپر کونسے پوائنٹ لائے گا رہے ہیں بہت سے پوائنٹ لائے گا رہے ہیں ٹھیک ہے let's suppose یہ پوائنٹ ہے کیا ہم یہ پوائنٹ لے سکتے ہیں بالکل لے سکتے ہیں لیکن اس کے کوریشن کیسے ہیںnae وہ تو ہم نکالنا بہت مشکل ہے تو اگر دیکھا جائے تو A point جو ہے وہ ہمیں given ہے B point ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کیوں نہیں use کر سکتے یہ ہم use کرتے ہیں اے پوائنٹ کے کوڈنیٹس use کر لیتے ہیں کوئی سے بھی ایک پوائنٹ ہم ان میں سے لے سکتے ہیں تو ہم اس question میں solve کرنے کے لیے اے پوائنٹ پہلے لے لیتے ہیں تو اے پوائنٹ کے کوڈنیٹس جو ہیں وہ ہیں جو ہمیں question میں given ہے minus 3,2 minus 3,2 پوائنٹ بھی ہمارے بس آگیا جو کہ اس line پہ لائے کر رہا ہے اور دوسرا slope بھی ہم نے find کر لی جو کہ اس line پہ لائے کر رہا ہے جو کہ اس line کی slope ہے تو اب ہم اس formula میں جو point slope form کا formula ہے اس میں put کرتے ہیں اور find کر لیتے ہیں equation of the side a,b تو m m جو ہے وہ ہے 1 by 4 m کیا ہے slope ہے a,b side کی m of a,b تو جس کی value 1 by 4 ہے تو m into x minus x1 is equal to y minus y1 یہ میں دوبارہ formula لکھ دیتا ہوں اب m کی جگہ اس کی value put کرتے ہیں جو کہ 1 by 4 ہے ٹھیک ہے m of a,b is 1 by 4 یہ میں نے slope put کرتی slope کی value اور اس کے ساتھ ہے x x تو variable ہے وہ اسی طرح نیچے آ جائے گا اور ساتھ میں ہے x1 ٹھیک ہے x1 کیا چیز ہے جو کہ point کا x coordinate ہے تو x1 یہ point ہمیں given ہے اس کے x coordinate کو x1 کہیں گے اور y coordinate کو y1 کہیں گے تو اب یہ values بھی put کر دیتے ہیں x1 کی جگہ minus 3 آ جائے گا صحیح اب is equal to ہے y بھی ایک variable ہے ٹھیک ہے جو کہ پہلے ہم discuss کر چکے ہیں یہ formula پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے تو y اسی طرح آ جائے گا variable اور ساتھ minus y1 y1 جو ہے y coordinate ہے ٹھیک ہے point کا تو یہ آ جائے گا 2 اب اس کو صرف ہم نے simplify کرنا ہے تو ہمارے پاس equation of line بن جائے گی side a,b,g ٹھیک ہے تو 1 by 4 into x plus 3 is equal to y minus 2 صحیح اب ہم اس کو simplify مزید کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر 4 divide ہو رہا ہے left side پہ تو دوسری side پہ لے جا گے اس کو ہم multiply کر دیتے ہیں تو x plus 3 is equal to 4 into y minus 2 صحیح اب یہ 4 اندر multiply کر دیتے ہیں دونوں کے ساتھ 4 y minus 8 is equal to x plus 3 ٹھیک ساری values کو کسی ایک side پہ لے آتے ہیں چلیں ہم left side پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے x plus 3 minus 4 y کیونکہ یہاں پر right side پہ یہ plus 4 y ہے left side پہ لے گئے ہیں تو opposite sign ہو جاتا ہے minus ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے plus minus 8 جو ہے وہ بھی جب left side پہ آئے گا تو plus 8 ہو جائے گا is equal to یہاں پر کیا بچا یہ دونوں تو ہم left side پہ لے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر 0 کچھ بھی نہیں بچا ہے صحیح تو اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں x x میں کیا کچھ ایڈ ہو رہا ہے کوئی x ہے اور نہیں ہے تو x تو simple اسی طرح آ جائے گا اسی طرح سے y بھی اور نہیں ہے تو یہ بھی minus 4 y اسی طرح آ جائے گا باقی 3 اور 8 جو ہیں وہ constants ہیں جو کہ آپ اس میں add ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید simplify ہم کر سکتے ہیں مطلب کہ 8 plus 3 کیا ہو جائے گا 11 is equal to 0 تو یہ simplified equation بنتی ہے of side a b ٹھیک ہے اس کو میں level کر دیتا ہوں یہ کیا چیز ہے equation of side a b ہم نے کیا کچھ چیزیں find کرنی تھی a b side کی equation ٹھیک ہے b c side کی equation a c side کی equation تو a b side کی equation تو میں نے find کر دی اب باقی دو sides جو ہیں b c side اور a c side بالکل same method ہے ٹھیک ہے ہم وہی method use کریں گے مطلب slope find کرنے کے لیے b c side کے لیے b point لے لیں گے اور c point لے لیں گے تو اسی طرح پھر اس کی slow find کرنے کے لیے یہ دونوں points use کریں گے جس طرح سے میں نے اس part میں کیا وہی چیزیں اسی طرح method use کر کے آپ اس کی equation بھی find کر سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں next part جو تھا وہ آپ خود find کریں گے equation of sides b c اور a c کی equations آپ خود سے point کریں گے اچھا اب altitudes پہ آتے ہیں altitudes میں کیا ہے altitudes ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں کہ altitudes ہوتی کیا ہے equation of altitudes ہم نے point کرنی altitudes اچھا altitudes کیا ہوتے ہیں کہ پھر سے میں بتا دیتا ہوں یہ ایک اگر triangle ہے صحیح تو a vertex b vertex c vertex یہ vertices بن گے a b c ٹھیک ہے اس triangle کے اگر میں a point سے a vertex سے اس کی opposite side a vertex کی opposite side کے بنتی ہے دیکھیں یہ a کے opposite bc side بن رہی ہے a opposite side پہ میں ایک perpendicular draw کرتا ہوں مطلب کہ a سے اس پہ perpendicular پرپنگلر پرپنگلر کیا ہوتے جو کہ 90 degree angle بنائے یا a سے bc side کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کہ یہ angle 90 degree ہونا چاہیے تو یہ ایک altitude ہے صحیح ہے تو اسی طرح سے باقی دو sides کا بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک altitude ہے اسی طرح سے c b سے ہم اس کے opposite side کے اوپر ایک بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک اور altitude بن گیا صحیح تو یہ جو ہیں یہ altitude ہیں صحیح تو ان altitude کی ہم نے ایک ایک ویشن فائنڈ کرنی ہے تو وہ کیسے آئے گی تو ایک ایک ویشن ایک ویشن بھی دیکھے جائیں تو لائن ہیں ٹھیک ہے لائن کی ایک ویشن فارمولا یعنی پوائنٹ سلوپ فارم ہی ہم ایک تو ہمیں سلوپ چاہیے ہوگی اور دوسرا کوئی سب ایک پوائنٹ جو اس لائن کے اوپر لائے کر رہا ہو تو سلوپ کیسے آئے گی سلوپ فائنڈ کرنے کے لئے دیکھیں اگر اے بی سائیڈ کے اوپر جو altitude بن رہا ہے سی سے اے بی سائیڈ کے اوپر تو وہ سی سے جو اے بی سائیڈ کے اوپر altitude بن رہا ہے وہ altitude اے بی کے perpendicular ہے صحیح تو اس کے سلوپ تو آسانی سے آسکتی ہے کیونکہ ہمیں سلوپ آف اے بی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اے پوائنٹ پہ گیون ہے بی پوائنٹ پہ گیون جس طرح پہلے پارٹ میں سائیڈ آف اے بی فائنڈ کرنے کے لیے ایکیوشن آف سائیڈ اے بی فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے سلوپ فائنڈ کی تھی سلوپ آف اے بی سلوپ آف اے بی سائیڈ ایکل ٹو اے اے بی جس کی ویلیو ون بی فور آئی تھی ٹھیک تو یہی اے بی سائیڈ کو صحیح تو پھر سی ڈی جو ہے جیسا کہ دیکھا جائے ایک آلٹی جوڑ ہے اے بی کے اوپر مطلب کہ یہ دونوں آپس میں پرپینڈکولر ہیں سی ڈی جو ہے وہ پرپینڈکولر ہے کس کے اے بی سائیڈ کے جب جو کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں سلوپ کی پرپرٹیز اور کریکٹرکٹرکس ڈسکرس کرتے ہوئے کہ جب دو سائیڈ آپس میں دو لائن آپس میں پرپینڈکولر ہوں تو ان کی سلوپ کا پرڈکٹ اس ایکل کیا ہوتا ہے مائنس فن ہوتا ہے صحیح تو مطلب کہ سی ڈی کی سلوپ کو ہم کہہ دیتے ہیں ایم آف سی ڈی اس کی سلوپ سلوپ آف اے بی کا پرڈکٹ سلوپ آف سی ڈی کے ساتھ ایم آف سی ڈی ٹھیک ہے یہ دونوں کیا ہیں آپس میں پرپینڈکولر ہیں ٹھیک ہے جس طرح کہ میں نے یہ لکھا اور آلٹیچوٹ سے بھی ہمیں پتا ہے کیونکہ آلٹیچوٹ پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں کیا تھا کہ وہ پرپینڈکولر ہوتے ہیں اپنے اپنے سیڈ کے تو یہ دونوں جو ہیں پرپینڈکولر سائیڈ یا پرپینڈکولر لائنز کی سلوپ ہیں ان کا پرادکٹ کس کے برابر ہونا چاہیے مائنس ون کے ٹھیک ہے اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرنا چاہیے تو پھر ہمیں سلوپ آف ای بھی تو پتا ہے انون ہو تو ہم اس کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں تو ایم آف سی ڈی ایکول ٹو مائنس ون انٹو فور یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہاں بھی آکے ملٹیو لائے ہو جائے گا تو یہ ایم آف سی ڈی ایکول ٹو مائنس فور بن گیا مطلب کہ ہمارے پاس سلوپ آگئی آلٹیچوڈ سی ڈی کی سلوپ ایک تو چاہیے ہوتی ہے اور دوسری کیا چیز چاہیی ہوتی ہے ایکویشن فائنٹ کرنے کے لئے پوائنٹ کوئی بھی چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس لائن کے اوپر لائے کر رہا ہو تو اس کنڈیشن میں ہمارے پاس سی ڈی کے اوپر کوئی سا بھی ایک پوائنٹ ہمیں چاہیے جو کہ سی ڈی کے اوپر لائے کر رہا ہو تو دیکھیں تو کون سے پوائنٹ لائے کر رہے ہیں یہ پوائنٹ ہم لے سکتے ہیں ریٹ سے میں کرتا ہوں یہ پوائنٹ ہم لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے ورٹسز اس کے کوڈنیٹ ہی نہیں پاتا صحیح ہے ڈی پوائنٹ ہم لے سکتے ہیں ڈی پوائنٹ لے سکتے تھے لیکن ہمیں اس کے بھی کوڈنیٹ نہیں پاتا ہم مشکل کی طرف کیوں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سی پوائنٹ جو ہے وہ بھی سی ڈی آرٹی چوڈ کے اوپر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے جس کے کوڈنیٹ ہمیں کی بن ہے تو ہم سی پوائنٹ یوز کریں گے صحیح ہے تو سی پوائنٹ کے کوڈنیٹ کیا ہیں پوائنٹ is equal to پوائنٹ لائن آن سی ڈی سائیڈ is سی کے کوڈنیٹ سی کے کوڈنیٹ کے ہیں صحیح صحیح اب یہی ہم دونوں چیزیں سلوپ بھی اور پوائنٹ کے کوڈنیٹ یہ اس کو x1 کہہ دیں اور اس کو y1 کہہ دیں یہ ہم پوٹ کریں گے اس فارمولا میں جو کہ m into x minus x1 is equal to y minus y1 جس میں پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس equation آجے گی ٹھیک ہے کس کی equation آئے گی altitude cd کی تو m کی جگہ جو ہے اس کی value آئے گی minus 4 جو کہ altitude cd کی slope ہے into x minus x1 x1 کیا ہے 3 ہے x1 کی value اور y minus y1 y1 کی value کیا ہے minus 8 صحیح اب ہم اس کو مزید simplify کرتے ہیں اس equation کو minus 4 جو ہے multiply اور x سے بھی اور minus 3 سے بھی تو multiply کر دیتے minus 4x بن plus 8 بن جائے گا ٹھیک ہے تو سب جو ہے ہم left side بھی لے آتے ہیں یا پھر ٹھیک ہے left side بھی لے آتے ہیں minus 4x plus 12 is minus y minus 8 is equal to 0 صحیح جس طرح کہ ہم نے پہلے solve کی equation a b side کی equation فائنڈ کرتے ہوئے ٹھیک اب یہ بن 8 یہ دونوں آپس میں solve ہو سکتے ہیں تو یہ subtract ہوں گے اور sign positive آئے گا کیونکہ 12 جو ہے وہ بڑھا ہے تو 12 minus 8 is 4 minus y is equal to 8 اس کو arrange کر سکتے ہیں variables پہلے لکھے لیتے ہیں minus 4x minus y plus 4 is equal to 0 صحیح یا تو یہ equation اب use کر لیں یا پھر اس کو minus 1 سے multiply کر دیں پوری equation کو تو بن جاتا 4x plus y minus 4 is equal to 0 یہ simplified equation ہے altitude cd ٹھیک ہے equation اس کو میں label کر دیتا ہوں equation of altitude cd صحیح تو اسی طرح سے باقی دو altitude chutes ہیں بلکل same method use کریں گے دونوں altitude ki equation آجائے گی تو اب ہم آتے ہیں third point کے اوپر third ہم نے کیا find کرنا تھا median کی medians triangle کی equations of medians equation of medians یہ find کرنا تھا triangle کی ٹھیک ہے triangle کی medians کی ہم پہلے 4.1 exercise میں پڑ چکے ہیں جو میں تھوڑا دوبارہ سے بتا دوں medium کی ہوتا ہے let's suppose یہ triangle ہے abc triangle جس کے تین vertices abc اچھا medium کی ہوتا ہے کہ یہ تینوں sides کے اوپر mid point یہ mid point اس کا ہے صحیح یہ mid point اس کو d سے کہہ دیتے ہیں d نام دیتے ہیں یہ mid point abc اس کو e کا نام دیتے ہیں اس طرح سے mid point بنتا ہے a c line کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کو ہم f کا نام دیتے ہیں تو ان تینوں mid points کو اس کے opposite vertices سے ملا دیں مطلب کہ c b opposite vertex کے a ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ملا دیں اس mid point کو تو یہ ایک median بن جاتا ہے جیسے کہ میں اس کو join کر رہا ہوں a کو d کے ساتھ تو یہ mid point بن گیا اور اس طرح سے f کو میں اس کے opposite side کے vertex سے join کروں مطلب b کے ساتھ میں اگر join کروں تو یہ ایک اور median بن جاتا ہے b f median اور اور اسی طرح سے c کو میں e کے ساتھ join کر دوں تو یہ اور median بن جاتا ہے تو یہ median ہیں یہ بھی دیکھیں تو lines ہیں ٹھیک ہے تو ان کی equations ہم نے find کرنی ہیں تو ان کی equations کیسے آنگی equation lines کی وہی point slope arm ہم use کریں جو کہ m into x minus x is equal to y minus y 1 اس میں بھی slope چاہیے ہوتی ہے slope of median چاہیے ہوگی اور دوسرا point چاہیے ہوگا جس کے coordinates x and y 1 ہوں گے تو slope کیسے آگی slope دیکھیں تو یہ midpoint بنتا ہے ab کی c e median کی c e median اس کی slope find کرتے ہیں ٹھیک ہے for the slope of c e median تو slope کیسے آگی اس کی دو points ہمیں چاہیے ہوں گے slope find اب یہ دیکھیں یہ median پہلے تو ہم نے altitude میں کیا کیا تھا کہ وہ perpendicular بن رہا تھا اس کے opposite side کے تو ہم نے اس کا product لے رہی ہیں ٹھیک ہے یہ median ہیں اب median میں دیکھیں تو یہ e point جو ہے وہ mid point بنتا ہے ab side ٹھیک ہے تو mid point ہم نکال سکتے ہیں جو کہ mid point formula پڑھ لے پڑھ چکے ہیں x coordinates sum divided by 2 اور y coordinates sum divided by 2 صحیح تو پہلے a coordinates لکھ اچھا اب اس کے coordinates کیسے آئیں گے e جو ہے وہ mid point ہے صحیح تو mid point formula use کرتے ہیں x coordinates sum divided by 2 اس کا x coordinate بن جائے گا اور اسی طرح y coordinates کا sum دونوں کے 2 plus 4 divided by 2 اس کا y coordinate بن جائے گا ٹھیک ہے تو جو کہ بنے گا e point minus 3 plus 5 is 2 divided by 2 جو کہ 1 بن گیا اور اسی طرح سے 4 plus 2 6 6 by 2 is 3 صحیح یہ بن گیا e point ایک تو ہمارے بس e point آگیا c e ہم اس median کی slow point تو ایک point آگیا ہمارے بس جو que line کے پر line جو لائے کر اسی طرح سے c point جو ہے وہ بھی لائے کر رہے ہے c line کے اوپر اس کے coordinates پر ہم use کر سکتے ہیں c کے coordinates کیا ہیں 3 comma minus 8 اب یہ دونوں جو points ہیں c اور e ان دونوں کے coordinates ہمیں پتا ہے جو c e median کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو اس کے equal to کیا جائے y 2 minus y 1 over x 2 minus x 1 ہم اس میں کون کون سے points use کے رہے ہیں point c اور point e c کے coordinates جو تھے 3 comma minus 8 اور 7 میں e کے coordinates جو ہیں کو جو ہم نے find کیا midpoint formula سے 1 3 اچھا اب اس میں c co x x coordinate x 1 کہہ دیں y coordinate y 1 اور e coordinates x 2 x coordinate x 2 y 2 اچھا اب ہم اس میں put کر دیتے ہیں slope کی formula میں اس کی values تو y 2 minus y 1 بنے گا 3 minus into minus 8 divided by x 2 minus x 1 1 minus 3 تو اس کو simplify کرتے 3 plus 8 divided by 1 minus 3 minus 2 یعنی کہ یہ بنتا ہے minus 11 by 2 صحیح تو یہ slope of c e median slope of c e صحیح slope تو آگئی اب ہمیں کوئی سب ایک point چاہیے جو کہ c e line کے اوپر لائے کر رہا ہو تو جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ c point بھی اس کے اوپر لائے گا رہا e point بھی لائے گا رہا کوئی سب ایک point ہم use کر سکتے ہیں تو چلے ہمیں جو given point تھا c point وہ use کر لیتے ہیں point is equal to c c point کے coordinates کیا ہیں c point c point کے coordinates ہیں 3 minus 8 صحیح 3 minus 8 یہ point ہم use x minus x 1 is equal to y minus y 1 اچھا اب اس میں x 1 کے c x coordinate کو x 1 کہیں گے اور y coordinate کو y 1 کہیں گے اس میں put کرتے ہیں n کی جگہ minus 11 by 2 آجے گا جو کے slope ہے c line کی c median کی ٹھیک ہے تو minus 11 by 2 into x variable ہے minus x 1 is equal to y variable ہے اسے طرح آجے گا minus y 1 y 1 minus 8 ہے صحیح تو اس کو simplify کریں گے equation کو minus 11 by 2 into x minus 3 is equal to y plus 8 بن جائے گا یہ ٹھیک ہے تو 2 یہاں پر divide ہو رہا ہے دوسرے سایٹ پر جا کے right سایٹ پر لے کے جا کے ہم multiply کر دیتے minus 11 into x minus 3 is equal to 2 into y plus 8 whole right side سے multiply ہو جائے 2 اب یہاں پر minus 11 x سے multiply ہو رہا ہے minus 3 سے بھی multiply کر دیتے minus 11 x plus 33 بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے right side 2 y minus 2 y minus 16 is equal to 0 تو اس کو arrange کر کر لکھتے minus 11 x minus 2 y پہلے variable آگئے ٹھیک اس کے بعد یہ constants آپس میں solve ہو سکتے ہیں plus 33 اور minus 16 یہ آجائے گا plus 17 is equal to 0 صحیح تو مزید اس کو simplify ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ minus 1 11 x plus 2 y minus 17 is equal to 0 یہ تھی required equation of the median ٹھیک ہے c median کی equation آگئی ہے تو اس کو میں label کر دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے equation of median c e ٹھیک ہے جو ab کے اوپر cut آگے کرتا c سے ab کے اوپر آگے cut کرتا ہے ab کے mid point کے ساتھ meet c تو c median بہت جیتا ہے اچھا اب یہ باقی جو medians ہیں وہ بھی same method سے ہم اس کی equations find کر سکتے ہیں اس طرح سے slow point کریں گے دو point سے ہمارے پاس آجتے ہیں جو opposite side اس mid point نکال لیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس point given ہے جو کہ vertex ہو گا دوسرا mid point ہو گا ٹھیک ہے تو اس سے slope بھی آجے گی اور کوئی بھی ان میں سے ایک point use کر کے ہم point slope form میں put کریں گے تو اس کی منجے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے